ہیلو فرینڈز میں ہوں مونکا تیاگی اور ایک بار پھر آپ سبی کا سواگت ہے مونکا از کیچن میں تو آج میں آپ کے لئے لے کے اہمی اکتم پرفیکٹ کیور بنانے کی ریسیپی یقین مانی ہے اگر آپ اس کو ایک بار ٹرائے کر کے دیکھیں گے تو بہت ہی آسانی سے آپ اس کیور کو بنا کر دیار کر سکتے ہیں اور بلکل بازار سے بھی زیادہ ٹیسٹی اور بہت ہی ہیلتھی آپ اس کو بنا سکتے ہو کیونکہ گھر پر آپ جیسا چاہیں رہ سکتے ہیں یا گھی استعمال کر سکتے ہیں بازار میں پتہ نہیں کس طرح کا تیل استعمال کیا جاتا ہے تو آپ اسے ایک بار گھر پر ضرور ٹرائے کر کے دیکھیں اپنے بچوں کے لئے اس ہیلتھی ریسیپی کو میرے کہنے پر پلیز ٹرائے کیجئے آپ ضرور بنا پائیں گے اس کو اور جو بھی ٹپس میں آپ کو آج کس ویڈیو میں بتاؤں گی تو اسے سب ہی کو آپ فولو کیجئے آپ کا ایتم پرفیٹ گھیور گھر پر بن کر تیار ہو جائے گا چلیے بھنانا شروع کرتے ہیں فٹا فٹ سے آج کس ریسیپی کو تو گھیور بنانے کے لئے سب سے پہلے ایک مکسنگ باؤل کے اندر ایک چوتھائی کپ گھی ڈال دیں گے میں نے یہاں پر دیسی گھی کو اچھی طرح سے میلٹ کر کے لیا ہے آپ چاہیں تو ڈالڈا کی استعمال کر سکتے ہیں یا پھر آپ اس کے لئے ریفائنڈ اویل بھی لے سکتے ہو تھوڑے ہم اس کے اندر برف کی ٹکڑے ڈالیں گے آپ چاہیں تو اس طرح کا یہ ہینڈ بسک آپ کے پاس ہے اس سے بھی آپ اس کو اس طرح سے فیٹ سکتے ہیں لیکن اس سے فیٹنے میں تھوڑی پروبلم آتی ہے کیونکہ جو گھی ہے وہ اچھی سے جیسے میلٹ ہوگا تو وہ اس کے اندر فس جائے گا اس کے بعد میں آپ کو نکالنے میں پروبلم ہوگی تو میں آپ کو سجیشٹ کروں گے کہ آپ اس طرح کی کوئی بھی چمچ لے سکتے ہو اور جیسے آپ کا گھی اچھی طرح سے ہلکا ہو جائے آپ اسے اچھی طرح سے فیٹ دے جائیے اور جب یہ اچھی طرح سے ہلکا ہو جائے یعنی اس کا جو کلر ہے وہ وائٹ ہو جائے گا اور یہ اچھے سے ہلکا ہو جائے گا تو آپ اسے فیٹنا بند کر دیجئے آپ چاہیں تو اس گھول کو تیار کرنے کے لیے مکسیزار کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اب یہاں پر ایک الگ سے باول میں نے لیا ہے جس کے اندر کے ہم میدہ کو چھان کر لیں گے تو میں نے اس کے لیے یہاں پر یہ دو کپ میدہ لی ہے گرامز میں اگر آپ اسے لیتے ہیں تو تین سو گرام یہ میدہ ہے کپ سے میزرمنٹ کریں گے تو دو کپ یہ میدہ ہے تو کسی بھی کپ یا باول کپ آپ اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اب یہاں پر جو ہم نے یہ گھی کو اچھی طرح سے فیٹ کر لیا ہے تو اس کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے میدہ ڈالیں گے اور تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس کے اندر پانی ایڈ کریں گے اور اس کا اکتم پتلا گھول ہمیں بنا کر تیار کرنا ہے ایک ساتھ آپ اس کے اندر زیادہ پانی نہ ڈالیں اور جو پانی آپ اس کے اندر ڈال دیں تو وہ آپ کو فریز کا رکھاوا لینا ہے تھنڈا پانی آپ اس کے لئے استعمال کیجئے اچھی طرح سے آپ اس کی گھٹلیوں کو ختم کر دیں یہاں پر میں آپ کو ٹوٹل پانی بتاؤں گی کہ کتنا پانی میرا اس کے لئے استعمال ہوا ہے تو ابھی میں نے اس کے اندر یہاں پر یہ ایک کپ پانی پورا ڈال دیا ہے بستحان آپ کو یہ رکھنا ہے کہ پانی آپ اس کے اندر بلکل تھنڈا ڈالیں جتنا تھنڈا پانی آپ اس کے اندر ڈالیں گے تو اتنا ہی اچھا آپ کا یہ بیٹر بنیگا ساتھ میں اتنی ہی اچھی جالیاں آپ کے گھور کے اندر بن کر تیار ہوں گی تو یہاں پر میں نے پوری میدہ اس کے اندر ڈال دی ہے ساتھ میں میں نے اس کے اندر یہاں پر چار کپ پانی ایڈ کیا ہے اور اس کے اندر میں یہاں پر آدھا کپ دود ایڈ کروں گی جو کی ڈالنا بالکل اپشنل ہے آپ چاہیں تو یہاں پر دودھ ڈال سکتے ہو یا پھر دودھ کی جگہ پر یہاں پر پانی بھی ڈال سکتے ہو ٹوٹل آپ کو اس کے اندر ساڑھے چار کپ پانی لگے گا دو کپ میدے کے لیے ساڑھے چار کپ پانی رال دیں جس طرح کی چھاچیاں نمٹھا ہوتا ہے تو اس طرح کا آپ یہ کھول بنا کر تیار کر لیجئے اور اس کھول کو بنانے کے بعد میں آپ رکھ کر بلکل نہ چھوڑیں ترنت ہی آپ اس سے گھیور بنا کر تیار کر لیجئے گھیور کو تلنے کے لیے آپ چاہیں تو گھی استعمال کر سکتے ہیں یا پھر آپ اس کے لیے تیل بھی لے سکتے ہیں لیکن سرسو کا تیل آپ اس کے لیے استعمال نہ کریں آپ چاہیں ریفائنڈ آئل لیجئے یا پھر کوئی بھی بینا سمیل والا آئل اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں گھی یا تیل آپ جو بھی استعمال کرتے ہیں اسے پہلے اچھی طرح سے گرم کر کے لینا ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ کو اس طرح کی یا تو کوئی بھی شٹک لے لینی ہے یا پھر اس طرح سے چمچ کا جو پیچھے والا حصہ ہوتا ہے تو اس کا استعمال بھی آپ اس کے لئے کر سکتے ہیں پہلے آپ سبھی سامکری اپنے پاس اکھٹی کر کے رکھیں اس کے بعد میں آپ کی اوہر کو بنانا شروع کریں سب سے پہلے آپ اسی تیز گرم کر کے لیجئے اس کے بعد میں گیس کی فلم کو ہائی رکھیں اور ہائی فلم پر آپ کو تھوڑا تھوڑا کر کے بیٹر ڈالنا ہے ایک ساتھ آپ کو اس کے اندر زیادہ بیٹر نہیں ڈالنا ہے بس ایک سے دو چمچ آپ اس کے اندر بیٹر ڈالیں کرچی کو پورا بھر کر آپ بلکل نہ ڈالیں نہیں تو آپ کا گھی نکل کر پورا کا پورا گیس کی اوپر آ جائے گا اور آپ ہی چل سکتے ہیں اس طرح سے تو تھوڑا تھوڑا کر کے آپ بیٹر کو ڈالتے جائیے اور جیسے اس کی جھاگے جو ہیں وہ کم ہو جائیں اس کے بعد میں آپ باقی کا بیٹر ڈالیں بیچ میں آپ تھوڑا سا سٹک سے جگہ بنا لیں اس کے بعد میں آپ باقی کا بیٹر ڈالیں اور جیسے گیور کی تکنیس یعنی اس کی موٹائی جو ہے وہ ایک انچ ہو جائے اس کے بعد میں آپ اس کے اندر بیٹر ڈالنا بند کر سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے بیٹر آپ اس کے کنارے پر پیٹال دے جائیے نہیں تو جو گیور ہے وہ کنارے سے تھوڑا جل جاتا ہے اور بیچ سے وہ کچھا رہ جاتا ہے تو اس طرح سے آپ اس کے اندر بیٹر کو ڈالیں اور اس کے بعد میں آپ اس کو اس طرح سے ہلک ہسا پریس کرتے ہوئے اچھی طرح سے سیکھ لیں جیسے گیور سکھ کر تیار ہو جاتا ہے تو وہ اپنی سائڈوں کو اپنے آپ چھوڑ دیتا ہے آپ اسے اچھے سے دبا کر سیکھ لیں تاکہ وہ چاروں طرف سے اچھی طرح سے سیکھ جائے اس کے بعد میں آپ اس کو اس طرح سے سٹک سے نکال لیجئے تھوڑی دیر کے لئے ہلک ہسا آپ اس کو اسی طرح سے روک لیں تاکہ اس کا جو ایکسٹر گھی یا تیل ہے وہ واپسی پین کے اندر چلا جائے اسی طریقے سے آپ کو سب ہی کیور بنا کر تیار کر لینے ہیں پہلے آپ تیل کو اکتہم تیز گرم کیجئے گیس کی فیم کو ہائی پر رکھیں تھوڑا تھوڑا کر کے اس کے اندر بیٹر ڈالیں ایک ساتھ زیادہ بیٹر نہ ڈالیں اور بیچ میں آپ جگہ بناتی جائیے ضرورت لگنے پر آپ کناروں سے بھی تھوڑا بیٹر ڈالیں تاکہ اس کے کنارے زیادہ نہ جل جائیں تو اسی طرح سے آپ ایک دم پرفیکٹ گھیور بنا کر تیار کر سکتے ہیں گھیور اچھی طرح سے سکھ جانے کے بعد آپ اسے کسی جالی سٹینڈ کے اوپر رکھئے یا پھر اس طرح سے آپ اسے کسی بھی باول کے اوپر رکھ سکتے ہیں تاکہ اس کے اندر جو بھی گھی یا تیل بھرا ہوا ہے وہ واپسی آپ کے برتن کے اندر جلا جائے اس طریقے سے گھیور کو فرائی کرنے کے بعد میں آپ اسے پندرہ سے بیس دن تک بھی سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں گھیور کو آپ فرائی کر لیجئے اس کے بعد میں آپ نیوز پیپر کے اندر اس کو اچھی طرح سے کور کیجئے اور آپ اسے فیز کے اندر اٹھا کر رکھتے ہیں پندرہ سے بیس دن تک آپ اسے اس طریقے سے رکھ سکتے ہیں اور جب بھی آپ کو گھیور کھانے کی اچھا ہے تو آپ اس کے اوپر سے چاشنی ڈالیے اور اس کے اوپر سے آپ تھوڑی روڑی بنا کر ڈالیے تو بہت ہی ٹیسٹی آپ کا ایک گھیور بن کر تیار ہو جائے گا گھیور کے لیے آپ نے جو بیٹر بنا کر رکھا ہے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ تھوڑا گرم ہونے لگا ہے تو آپ اسے اٹھا کر کچھ دیر کے لیے فریز کے اندر رکھ دیجئے اس کے بعد میں آپ اسے فرائی کیجئے تب ہی آپ کا جو گھیور ہے وہ اچھا جالی تیار بن کر تیار ہوگا اب گھیور بن کر تیار ہو چکے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر جو ایکسٹر اوئل بھرا ہوا تھا وہ واپسی ہمارے باؤل کے اندر چلا گیا ہے چلیے اب ہم اس کے لیے چاشنی بنائیں گے تو چاشنی بنانے کے لیے کڑھائی کے اندر میں نے ڈال دی ہے ایک کپ چینی ساتھ میں میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے تین چوتھائی کپ پانی تین ہری لائچی کو باری کوٹ کر ڈال دیں آپ چاہے تو اس کے اندر جو بھی فلیور آپ کو پسند ہے آپ ڈال سکتے ہیں آپ اس کے اندر روز فلیور ڈال سکتے ہیں یا پھر کیورا فلیور بھی ڈال سکتے ہو گیس کی فلیم کو اون رکھیں گے اور میڈیم فلیم پر ہم اس کی چاشنی بنا کر تیار کر لیں گے جیسے ہی چاشنی کے اندر اچھی طرح سے اوبال آ جاتا ہے اس کے بعد میں آپ کو اسے پکانے میں کیول تین سے چار منٹ لگیں گے تو اس طرح سے آپ چاشنی کو ڈال کر چیک کیجئے اگر اس کی لاشٹ چوڑ ڈروپ ہم اس کے اندر ڈال رہے ہیں وہ تھوڑا دھیرے سے گئی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں چاشنی تیار ہے یا پھر آپ اس کو اس طرح سے تھوڑا ہلکا سا تھنڈا کیجئے انگلی اور انگوٹھے کے بیچ میں آپ اسے چپکا کر چیک کر لیجئے شہد کی طرح ہماری چاشنی انگلی اور انگوٹھے کے بیچ میں چپکنے لگی ہے تو چاشنی ہماری ایک تم بن کر تیار ہے اب یہاں پر ہم اس کے لئے ربڑی بنا کر تیار کریں گے تو اس کے لئے میں نے یہاں پر گیس پر ڈیڑھ لیٹر دودھ کو اوبرنے کے لئے رکھ دیا ہے گیس کی فرم کو ہائپر رکھیں گے اور بیچ بیچ میں ہم اس کو اس طرح سے چلاتے ہوئے تب تک پکائیں گے جب تک کہ ہمارا جو دودھ ہے وہ ایک تیہائی نہ رہ جائے دودھ آپ کے پاس جو بھی آتا ہے وہی آپ اس کے لئے استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس بہنس کا دودھ ہے تو اسے آپ کو زیادہ پکانے کی ضرورت نہیں پڑے گی وہ بہت ہی جلدی کاڑا ہونے لگے گا میرے پاس یہاں پر گائیں کا دودھ ہے تو اسے مجھے تھوڑا زیادہ پکانا پڑے گا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دودھ ہمارا ایک تیہائی رہ گیا ہے اور کافی تک بھی ہو گیا ہے تو میں نے اس کے اندر یہاں پر یہ سو گرام چینی ڈال دی ہے یعنی آدھا کپ میں نے یہ چینی ڈال لی ہے چینی ڈالنے کے بعد میں ہم اسے تین سے چار منٹ کے لئے اور پکا لیں گے اور یہ دیکھیں کتنی کاڑا ہماری یہ ربڑی بن کر تیار ہو گئی ہے میری ربڑی تھوڑی پیلے کلر پر ہے کیونکہ یہ گائیں کا دودھ میں نے استعمال کیا ہے اگر آپ بہس کا دودھ لے رہے ہیں تو آپ کی جو ربڑی بنے گی وہ اکتہم وائٹ کلر پر بنے گی ربڑی بن کر تیار ہے تو گیس کی پلن کو بند کر دیں گے اور اسے ہم ہلکا سا تھنڈا ہونے دیں گے اگر آپ کو گیور کو تھوڑا سوفٹ رکھنا ہے تو آپ یہاں پر تھوڑی ہلکی کرم چاشنی اس کے اوپر سے ڈالیں اور اگر آپ کو گیور کو اکتہم کورکورا رکھنا ہے تو آپ اس کے اوپر جو چاشنی ڈالیں اس کو ہلکا تھنڈا کر کے ڈالیں اس طریقے سے ایک ایک پیس کو آپ اس کے اوپر سے رکھتے جائیں اور اس طرح سے آپ چاشنی کو ڈال دیں تو سبی کے اوپر میں نے چاشنی ڈال دی ہے اب اس طریقے سے ہم اس کے اوپر سے ربڑی ڈال دیں گے یہی یہاں پر یہ ربڑی والا میٹر ہے کہ اگر آپ کو اسے سوفٹ رکھنا ہے تو آپ ربڑی کو ہلکا گرم ڈالیں اور اگر آپ کو اسے ہلکا کرسپی رکھنا ہے تو آپ اس کے اوپر سے جو ربڑی ڈال رہے ہیں اس کو بلکل تھنڈا کر کے ڈالیں میں اس کے اوپر سے یہاں پر تھوڑے سے باریک کٹوے بست اور بادام ڈال رہی ہوں آپ چاہے تو اس کے اوپر سے تھوڑے چاندی کے ورک بھی لگا سکتے ہیں اب یہ بہت ہی ڈیسٹی ہمارا ربڑی والا گیور سرب کرنے کے لئے تیار ہو گیا ہے پلیز آپ اسے ایک بار میرے کہنے پر ضرور ڈرائے کر کے دیکھئے آپ کا گیور کیسا بنا تو نیچے کمنٹ بوکس میں لکھ کر ضرور بتائیے مجھے آپ لوگوں کے کمنٹ کا انتظار رہتا ہے تو پلیز آپ ضرور شیئر کیجئے ویڈیو پسند آنے پر پلیز نیچے لائک بٹن کو ضرور دپائیے ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لئے آپ سبی کا بہت بہت دھنیواد پھر ملتیوں ایک نئے ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لئے بائی بائی